کینیڈا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی خطرے سے نفتنے کے لیے کنیڈین حکام نے پہلی بار خصوصی نمائندہ برائے انٹی اسلاموفوبیا کو مقرر کر دیا گیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کنیڈین حکومت ہر یا برسوں میں ملک میں پہ درپے مسلم کمیونٹیز کے ارکان کو نشانہ بنانے کے سلسلہ وار حملوں کے بعد نفرت اور امتیازی سلوک کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں کنیڈین وزیرین جسن ٹورڈو نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اسلاموفوبیا اور امتیازی سلوک کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس لیے اسلاموفوبیا سے مقابلہ کرنے اور بہتر مستقبل کی تشکیل کے لیے پہلی بار خصوصی نمائندہ کے طور پر امیرہ الغوابی کو مقرر کیا جا رہا ہے انہوں نے امیرہ الغوابی کی تقرری کو اسلاموفوبیا اور اس کی تمام شکلوں میں نفرت کے خلاف جنگ میں ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے امیر ظاہر کی ہے کہ امیرہ الغوابی ملک سے اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز روئیوں کو ختم کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گی انہوں نے اس اقدام کو ایک ایسے ملک کی تمیر کی جانب اہم قدم قرار دیا جہاں ہر کوئی بلا تفریق مذہب خود کو محفوظ اور قابل احترام محسوس کر سکے واضح رہے کہ امیرہ الغوابی ایک صحافی اور سماجی کارکن ہیں وہ انسانی حقوق کے لیے سرگرم رہتی ہیں کنیڈین ریس ریلیشنس فانڈیشن میں بطور کمیونکیشن ہیڈ اور روزنامہ ٹورانٹو اسٹار میں بطور کالم نگار کام کرتی ہیں اس سے قبل نشریاتی ادارے سی بی سی میں ایک دھائی سے زائد عرصے تک خدمات انجام دے چکی ہیں یاد رہے کہ جون دوزار اکیس میں لنڈن انٹوریو میں ایک شخص نے ایک ہی مسلمان خاندان کے چار افراد پر ٹرک چڑھا کر جان سے مار دیا تھا چار سال قبل ایک اور واقعے میں کیوبک سٹی کی ایک مسجد پر حملہ کیا گیا جس میں چھ مسلمان جان بھاگ اور پانچ زخمی ہو گئے تھے خیال رہے کہ جمعیرات کو امیرہ الغوابی نے ٹویٹس کرتے ہوئے ان حالیاں حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے نام درج کیے اور کہا کہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے یاد رہے کہ حملوں کے جواب میں جون دوزار اکیس میں وفاقی حکومت کے زیرے تمام اسلامفوبیا پر قومی سربراہی اجلاس کے ذریعے نئی پوزیشن کے قیام کی سفارش کی گئی تھی